یہاں پہ جب بھی بارش آتی ہے تو اس روڈ پہ کیچڑ نے بنتا ماشاءاللہ ارے بھائی صاحب یہ دیکھیں کیا سین بنا ہوگا ہے یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ ابھی تھوڑے دیر پہلے بارش ہے یہ اور اس سائیڈ پہ بلکل جو ہے نا بادل جڑکیں ہیں سورج بھی نکل آیا اور ادھر کچھ بادل کھڑے اور یہ پتہ نہیں کیا چیز بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سین تو بنا ہوگا ہے نا اور اس سائیڈ پہ کالے بادل ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں اسلام علیکم جی امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ابھی تھوڑے دیر پہلے بارش آئی تھی اور بارش ہوگی ہے ختم اس سائیڈ پہ جو ہے بادل بلکل ختم ہوگئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس سائیڈ پہ بہت زیادہ کالے بادل ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سیٹی کبیر والا وہ بادلوں کی زدمی ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں بزار تو جا کے دیکھتے ہیں کہ کالے بادلوں میں ہمارا شہر سیٹی کبیر والا کیسا لگتا ہے میں بھی دیکھوں گا آپ لوگوں بھی دکھاؤں گا اور یہ چادر میں لے لیے کیونکہ ویدر پہ ابھی ان دیکھتا ہے ویدر ایپ جو ہوتے اس پہ دیکھتا ہے کہ بارش ابھی دوبارہ آنی ہے جتنی بارش ابھی آئی ہے اس سے ارسی پرسنٹ اور زیادہ بارش آنی تو اس لئے یہ مساف لے کے جاتے ہیں ہاں تو بھئیہ یہ ہے جی کوکڑا روڈ کبیر والا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کبیر والا جانے کے لیے اس روڈ سے ہو کے جانا پڑتا ہے اور اس روڈ کی ایک خاص بات بتا گیا ہے کہ آپ پہ جب بھی بارش آتی ہے تو اس روڈ پہ کیچڑ نے بنتا بلکل بھی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بارش آتی ہے بلکل صاف ہو جاتا ہے بندہ ایزیلی بائیک بھی ہو یا کسی اور چیز میں مطلب ہے کار پہ ہو یا بائیک پہ ہو ایزیلی جا سکتے ہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں بائیک ایک ہاتھ سے چلا رہا ہوں ایزی چڑ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا اور محول آپ چیک کریں ماشااللہ سارا ہی بلکل بلو بلو ہو چکے ہیں اور کیا سین ہے ماشااللہ ہمارا تو پہلا روڈی ہے یہ ہم گھر سے نکلتے ہیں اسی روڈ پہ چڑھ کے اس کے بعد کبیر والا جاتے ہیں ماشااللہ اچھا یہ ہے ہمارا گراؤنڈ رکان ٹوم اور ہم اسے کہتے ہیں ندیم سٹیڈیم کیونکہ یہاں پہ ندیم بھائی جو انہوں نے بڑی گیم کروئی اور یہ ایٹی ایم میں کی گاڑی کھڑی ہے یہ میرے خیال میں پانی نکال کے ہیں روڈ سے کیونکہ ہمارا جو آگے والا روڈ ہے وہ تھوڑا سا ہے خراب تو وہاں سے ہی اپن نکال کے ہیں یہ ایٹی ایم میں روڈ اس کے آج کا لئے کہانی ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ ایسے کہ جو اپتہ دے رہی ہے نا گورنمنٹ وہ یہی سے میرے ایٹی ایم میں سے تو جو بھی بنتا یہاں سے بزرگتا ہے تو دوسرے جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اٹر لینے والا ہے تو میں جب بھی یہاں سے بزرگتا ہوں تو دوسرے لوگوں سے جو ہے نا علیکم اسلام بھائی جان دوسرے لوگوں سے جو ہے نا میں نظرے چھوڑا رہا ہوتا ہوں کہ کہ یہ لوگ ملتاہ روڈ پہ مطلب کے مین روڈ پہ اور یہاں پہ دیکھنے والے ہوں کے سین جتنا میں سوچ رہا تھا میں اتنا سین بنا رہی ہے کیونکہ یہ دیکھیں سبیت آگے پہ جڑ چکے ہیں تو سارا مزے خراب ہو گئے ملتاہ روڈ کا ملتاہ روڈ پہ آتو گئے یہ بھی سوک ہے اور جو وہاں بھی ایٹی ایم کی ٹینکی کھڑی تھی وہ اسی روڈ سے پانی نکال کے لے جاتی ہے وہ آگے آ رہا ہے جو میں دکھا تمہاں کو جہاں پہ سارا پانی جمع ہو جاتا ہے یہ والی وہ جو ہے جہاں پہ سارا پانی جمع ہو جاتا ہے لیکن آج بھارش آئی ہے کم تو اس وجہ سے یہاں پہ پانی نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں روڈ جو ہے وہ سارا یہاں پہ گیل ہے خوشک نہیں ہے کیونکہ اس روڈ کی خاصیتی یہ ہے تھوڑا سا پانی آ جائے پہ یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اور تو بادل یہاں پہ نہیں آئے کہیں لیکن زونگ والا جو بوڈ ہے سارا ہی جو ہے نا بادلوں کی زد میں آگے کبیر والا ہم یہ ایک ہی سین بنے ہے پہ تک باقی سارا ہی جو ہے نا میں لیٹ ہو گئے تھوڑا سمیت بہت زیادہ لیٹ ہو گئے اچھا اس سارے میں لگتا ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے نا بارش آئی ہے مطلب کے پیچھے سے زیادہ بھائی یہ دے سکوکری ہیں کے دوی ہے بھائی ہے او گولڈن کیونہ ہے بھائی ہزارہ بھی گلو پہ کلو ہے کتنی آبھائی ہے پہ کلو ہے کلو ہے کتنی آبھائی ہے کلو ہے کلو سے باہر میں ایک کن آبھائی ہے میں نے اندازہ تو اسے جیٹی ویڈی تو شکوکنی لیوے دے ہو کتنی آوائی شن بہترین کلو دی بھی ہے بہترین خیار بہترین کلو دی بھی ہے بہترین کلو دی بھی ہے یعنی کہ ساڑھے لامر دی نیرموڑ شکریہ 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 بھائی کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو مرگی ہے نا وہ ایک کلو کی ہے کوئی دو کلو کی بھی ہے بہترین کلو کی بھی ہے بس یہ تھے تھوڑا سین کبیر والا کے جو میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اگلی بار جب بارش ہوگی نا تو ہم تھوڑا سا جلدی نکلیں گے یہاں سے گھر سے آئے تھوڑا لیٹ نکلوں میں بارش رکنے کے بعد نکلوں جس کی وجہ سے ویلوگ بلکہ چھوٹا سا بنے لیکن کوئی بات نہیں نیکس ٹائم جو ہے نا ہم لوگ تب ہی نکل جائیں گے جب بادہ لائیں گے تو زیادہ اچھے سین آئیں گے تو اس ویلوگ کے یہیں پہ ختم کرتے ہیں آگے کل انشاءاللہ ایک اور ویلوگ کے ساتھ ملیں گے اپنے خیار رکھیں اپنے ارگید رہنے والا لوگوں خیار رکھیں اللہ حافظ